third thing is be clear, concise and complete three C's ہیں clear, concise and complete آپ کی بات بالکل واضح ہونی چاہیے جامع ہونی چاہیے بہت لمبی جو بات ایک جملے میں کی جا سکتی ہے اس کے لئے پورا پیرگراف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ بات چھوٹی کر سکتے ہیں وہ اگلے بندے کے دل پہ اثر بھی رکھتی ہے اس کو یاد بھی رہتی ہے and complete information ہونی چاہیے concise کہ یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ آدھی بات کر دیں اور باقی کی بات چھوڑ ہی دیں کہ میں آپ نے کہا تھا صرف ایک جملے کی بات کرنی ہے اور باقی information ہی اس تک deliver نہیں کی so آپ کی information complete ضرور ہونی چاہیے کہ یہ process ہوگا اگر ہم design کی بات کریں for example تو پہلے ہم آپ کی requirement gather کریں گے اس کے بعد ہم research work کریں گے اس کے بعد ہم first draft آپ کو دیں گے اگر draft approved ہو جائے گا تو اس کا final mock-up آپ کو مل جائے گا اور جو بھی source files ہیں وہ آپ کو فلاں فلاں format میں deliver کی جائیں گے تو بات آپ نے complete ضرور کرنی ہے steps اس کو بتانے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا لیکن ادھوری بات بھی نہیں چھوڑنی اور extra بات بھی نہیں کرنی جتنی ہم بات extra کرتے ہیں وہاں اتنی غلطی کی chances ہوتے ہیں جب ہم غیر ضروری باتیں کرتے ہیں یا تو ہم اپنے بارے میں اپنی team کی incompetency کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات کوئی نہ کوئی ایسا lose end چھوڑ جاتے ہیں جو کل کو اگلا ہمیں coat کر سکتا ہے کہ تمہیں ہم excited ہو کے بھی اس طرح کی چیزیں promise کر دیتے ہیں کہ میں تو تمہیں پوری market میں سب سے سستہ کر کے دوں گا کل کو وہ لے آئی جی مجھو کوئی پانچ ڈالر میں کر کے دے رہا ہے پھر آپ کر سکیں گے تو اس قسم کے claims اور exaggerations avoid کرنی ہے simple, clean, concise and complete بات کرنی ہے